ہیلو یوٹو فیملی تو یہاں پر میں اپنی سب سے پہلے تیاری کر رہی ہوں آپ کو شو کر آ رہی ہوں کہ میری ڈیلی روٹین میں کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے میں اپنی ڈیلی روٹین میں اپنے ورک کی طرف جاتی ہوں اپنا کان کرتی ہوں اور پھر واپس آ کے بھی میرے بہت سارے ورک ہوتے ہیں تو یہاں پر وہیں بات ہو گئے کہ سکول جانے کیلئے جب میں ریڈی ہو رہی ہوں تو میرے آپ کو ہی پہلے یہ شو کر آ رہی ہوں کہ کس طرح سے جاتی ہوں یہ تو سب سے پہلے یہاں پر میں ارلی ان دا مارننگ اٹھ گئی ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد سیکنڈ پروسیس میں رکھا ہوا کہ میں نے یہاں پر بریک فاسٹ اپنا ریڈی کرنا شروع کر دیا تو میں نے کچھ ڈیفرنٹ بریک فاسٹ بنایا اس بار میں نے یہاں پر میٹھے ٹوست بنایا اور ساتھ چائے بھی بنائیں انڈا بریڈ ہمیشہ میں کھاتی تھی تو میں نے کہا تھی اس بار ذرا میٹھے ٹوست رائے کرتی تو میٹھے ٹوست بنا کر چائے میری آلموسٹ بوائل ہو چکی ہے ٹوست میں سے دو ہی لیتی ہوں اس سے زیادہ سلائز میں نہیں کھا سکتی تو ٹوست بھی میرے ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پر چائے بھی میری ریڈی ہو گئی ہے اب میں ان دونوں کو پھر کچھ ٹائم کے بعد جب یہ اچھے سے پک کے ریڈی ہو جائیں گے ان کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی یہاں پر میں نے سب چیزوں کو اپنے پلیٹ میں نکال لیا ہے ناشتہ ہمیشہ میں پریفر کروں گی کہ آپ لوگ ہیلتی ہی کھایا کرو ہیلتی آپ کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے ہم لوگ لائٹ ناشتہ لیتے ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں اس نوٹ گوڈ فور آور ہیلتھ تو ہمیشہ ہمیں جب ہی بھی ناشتہ لینا چاہیے میک شور کہ وہ ہیلتی ناشتہ ہو اور پیٹ بھر کے آپ کو ناشتہ لینا چاہیے بکاوز ایک ناشتے سے آپ کا سارا دن چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا ورک پروس سٹارٹ کر دیتے ہیں خیرہ میں رون کی طرف جا رہی ہوں اور یہاں پر اپنے سب کو چینجز وغیرہ کرنا میں سٹارٹ کروں گی یہاں پر میں نے اپنے ڈریس بھی سلٹ کر لیا ہے کہ مجھے کس طرح کا ڈریس وغیر کرنا ہے کہ یہ شلٹ ہے تو اس کے ساتھ میں کیا وغیر کروں گی جینز ہی اور یہاں پر شیوز بھی میں نے اپنے تیار کر لیا اب میں یہاں پر اپنا فیس واش اپنے فیوریٹ فیس واش سے سٹارٹ کر رہی ہوں دھونا تو میں اب اور میرے سٹریڈی ہو گئی ہوں تو یہاں پر ویدر بہت زیادہ اچھا تھا اور میں بیٹ کر رہی ہوں کہ مجھے لینے آجا تو میں نے کہا کہ ویورز کو اپنا ویدر بھی شو کرا دیتی ہوں پینڈ روپ سالیں سی کوئی بھی نہیں تھا بلکل سکوم دا محول تھا اور ہوا بہت تھنڈیز جل رہی تھی ویسے ونٹر اب آنے والا ہے سردی تو ویسے ہی پڑے گی تو اس وجہ سے گیٹ اپ تھوڑا سا ایسا کرنا چاہیے کہ جسے آپ کو تھوڑی سی تھنڈ بھی نہ لگے اور آپ کا کمفرٹ آؤٹفٹ بھی رہے اور کمفرٹ آپ کا دن بھی گزر جائے تو یہیں کمفرٹ جوگرز جینز اور ایک شوڑ پہن کے ہم لوگ اپنے ورک کی طرف جاتے ہیں ایس یوشول یہاں پر میں اپنی کمپیوٹر لیب میں پہنچ گئی اور ارلین دا مورننگ ہی میں آئی ہوں تو سکول میں کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا کچھ اور نہ سا ہی تو میں سب سے پہلے وائٹ بورڈ کو ہی ارینج کر لیتی ہوں میری کلاس میں بھی ابھی کوئی بچے نہیں آئے تو وائٹ بورڈ کو میں ارینج کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں آج اسمبلی بھی تھی ہماری سکول میں تو یہاں پر بچوں نے اپنی ڈیفرنٹ اچھی ہاؤس وائز اسمبلی تھی تو بچوں سے کوسٹرڈ آنسر کیا جا رہا ہے جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہیں ان سے کوسٹرڈ کیا جا رہے ہیں ان کی اکارڈنگلی سارے ہاؤس من کر جاتے ہیں اس طرح سے کمپیٹیشن بچوں کی ایک ایکٹیویٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے بچے اسے ایکٹیفیل کرتے ہیں اور کرییٹیویٹی فیل کرتے ہیں آج میری آف ٹائم پہ ڈیوٹی تھی گراؤن میں کوئی بھی نہیں تھا لیکن سیم ایز ایز میں اپنا کانڈی کر رہی ہوں اور ہوا بہت اچھی چل رہی کیونکہ ویدر بہت اچھا ہے خیر آف ٹائم تو ہو گئے اور میں گھر بھی آگئے فریش بھی ہو گئے اب میں کچھ کھانے کیلئے نیچے جا رہی ہوں بہت اچھی چیز بناتے ہیں میرے ہمیں بہت ڈیفرنٹ اور اچھی سی ڈیشیز بناتی ہیں امی نے یہاں پر رائس بنائے ساتھ سیلیڈ بھی ہے اس کو دیکھیں مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی آپ یقین مانے ساتھ کوک کی ہے شکر ہے اوکے سو میں کھانے جا رہی ہوں آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو تھے